ناظرین اس وقت ہم جو ہے وارٹر پر مارکٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ گوش کی لگ بگ چالیس سے پچاس دکانیں ہیں اور یہاں پہ کاروبار کیسا ہے لوگوں کے کیا خدشات ہیں سوالے سے اور یہاں پہ خریدار موجود ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ہم یہاں پہ جانیں گے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں سلام علیکم اچھا یہاں تقریباً چالیس سے پچاس دکانیں ہیں جی دیکھیں لمپے سکن ڈیزیز جو کہ پہلے پہلی بار پاکستان میں آئی ہے سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی دنیا کے دیگر ممالک دیکھو بیماری تو ہر قسم کی ہوتی ہے پر یہ بیماری ایسی تھی کہ یہ بادوں کے اندر آئی ہے یہ مویسی منڈی کے اندر نہیں آئی کیونکہ جو نا یہ دکاندار لوگ جو جاتے ہیں یہ منڈی جاتے ہیں یہ پاڑوں میں نہیں جاتے پاڑوں کا گوشنا تو ہی کارتے اور نہ تو خریدتے ہی یہ منڈیوں سے لے کے آتے ہیں کیونکہ کبھی جو نا میڈیا منڈی میں گئی منڈی کے جانور دیکھیں ان میں بیماری کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم منڈی سے لے کے آتے ہیں منڈی سے کارتے ہیں ہم روز کے جانور کارتے ہیں وہ اس کے منڈی سے آتے ہیں اس کے الاراپ کی جانور ہوتا ہے وہ زیاد سے پاتے کمیلے پہ جاتا ہوگا پہاں کرتا ہوں وہاں vedenری ڈاکٹروں ٹھیک کرتے ہیں جو اسٹیم لگانے کے بات جو نا فیر وہ چھوک کرتے ہیں کہ وہ ان کو کٹو اور جو نا میرے دکھانوں پر لے کے جاؤ اور سیل کرو ویسے تو اگر بات کی جائے اس ڈزیز کی تو یہ نویمبر میں آئی تھی لیکن ابھی اس کا زور ہم نے دیکھا پچھلے دو ہفتوں سے بہت زیادہ اور فکر اگر رہی ہے مکتب جو کلائے آگیا ہے کہ جو نا یہ جو باڑا کے اندل صرف دو ہی تین جانور دکھا رہے ہیں باقی اور جانور کنی دکھا رہے ہیں میڈیا سے یہ گزاری ہے کہ منڈیوں میں جائے وہ جانور دکھا ہے جس میں یہ پھوڑے نہیں ہیں یا جو نا جو بیماری نہیں ہیں جو جو ہی فیٹ کھلا رہے ہیں جو ان مالوں کے اندر ہے جس میں فیٹ کھایا ہوا ہے جو جنگل کے مالے ہیں منڈیوں میں مویسی جو آتے ہیں ان میں نہیں ہیں خریدار موجود ہے جسے ہم نے دیکھا کہ عام ساریب بھی نہیں آرہا اور اس کے علاوہ جسے نہاری سنٹر ہو گئے یا گوش کے جو جو پکوان سنٹر وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی گوش جو ہے وہ اب استعمال کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں نہیں نہیں استعمال ہو رہا ہے پس یہ ہے کہ تھوڑا کم استعمال ہو رہا ہے اچھا استعمال ہو رہا ہے سب جگہ گوش بک رہا ہے خریدار آرہ ہے خریدار آرہ ہے آتا ہے اس کیا خشات ہوتا جو تھوڑے بہت فہم میں پڑھ گئے وہ نہیں لے رہے ہیں ویسے تو گوش بکی رہا ہے صحیح جن کو پتا ہے کہ کسی ویکسین کا ریکشن ہے یا کوئی اُلٹی سیدھی چیز کھا کے مرض لگ گیا جانور کو تو باقی تو سب کو پتا ہے آرہے ہیں گوش لگ گیا ہے صحیح ہے اچھا یہ کسی ویکسین کا ریکشن ہے یا اُلٹی سیدھی چیز کھا کے مرض لگ گیا ہے یہ کیا چیزیں آج کا پرگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا پر اپواوں کا بزار گرم ہے کہ گوش نہیں کھانا دودھ نہیں لینا تو یہ تمام چیزیں آج کے پرگرام میں ہم کلیئر کریں گے کہ دودھ کون سا ہم استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کا جانور جو ہے سوشل میڈیا پر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جس میں میمن گوڑ کی ویڈیو تھی جہاں پر مختلف جانور جو ہے وہ پھیکے گئے تھے یہ کس کی رسوانسیبلیٹی ان کو اٹھانا اور کس قسم کی جو ہے ویکسین ان کو کروائی جا رہی ہے کونسی عدویات کا جو ہے وہ سپری کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بیماری پھیلے نہ یہ پھیلتی کیسے یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو آج کے پرگرام میں ملیں گے اس وقت یہاں مارکٹ آنے کا مصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ جانا جائے کہ یہاں پر بائر موجود ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں لوگ گھورا رہے ہیں اور جو خریدار ہیں وہ ان کو کس قسم کے خشاتے آگے جائے